بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپوری طریقے سے انجائے کر رہی ہوں گے آج جو بکلہ ہوں میں آپ کے لیے وہ ہے ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ڈکٹرائن آف مارشلنگ ہے یعنی کہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ کے اندر جو یہ مارشلنگ کا اصول ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو اس کے ساتھ جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں اس کی ایک تو ہے فیفٹی سکس اور دوسری ہے اٹی ون اب ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ ٹیٹ فا جیسٹس کانلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہوگی ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہی ہے تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے مارشلنگ کیا چیز ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہے میں اس کو تھوڑا سا بریپ کر دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کی پریکٹس کے اندر آسانی رہے مارشلنگ یہ ہے ایک اصول ہے یہ ٹرانسفر آف پروپرٹی کے اندر ایک اصول دیا گیا ہے اور اس اصول کو اور اس کا مارشلنگ کا لغوی مطلب جو ہوتا ہے وہ ترتیب دینے کو کہتی ہیں کہ کسی چیز کو ترتیب دینا یا ادائیگی جو ہے وہ کس ترتیب سے کی جائے گی یعنی ادائیگی کا تریکہ کار اور جب یہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ہے اس کے اندر بعض معاملات جو ٹرانسفر کے اوپر ایسے آ جاتی ہیں کہ جہاں پر دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے بندہ پہلا جو بندہ جو ہے وہ انٹائٹل کون ہے پہلے بندے پہ کس بندے کا رائٹ ہے اور دوسری نمبر پہ کون سا بندہ ہے جس کا رائٹ ہے تیسری نمبر پہ کون سا بندہ ہے جس کا رائٹ ہے اس طرح مختلف لوگوں کو جب رائٹس دینا مبسود ہو تو اس اصول مارشلنگ جو ہے یا مارشلنگ کا اصول یا اس کا پرنسپال یا ڈکٹرائن مارشلنگ جو ہے اس کو کوٹ اپلائی کرتی ہے ادروائز یہ عام زندگی کے اندر مارشلنگ کا اصول بھی اپلائی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تار یہ کوٹ کے اندر ہی اپلائی ہوتا ہے اور کوٹ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ رائٹ کس کا ہے سیکنڈ رائٹ کس کا ہے تھرڈ رائٹ کس کا ہے تو جس کا سب سے پہلے حق ہوتا ہے اسی کو حق ادا کیا جاتا ہے پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو یعنی اگر جیسے یہ مارٹی گیج کے اندر ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس کی مختلف پراپرٹیز ہیں یا ایک ایک پراپرٹی ہے وہ ایک بندے کو رین کرتا ہے دوسرے کو کر دی تیسرے کو کر دی چوتھے کو کر دی اب جب وہ سارے لوگ جو ہیں اس مارٹی گیجر سے دکالہ کرتے ہیں کہ عدالت کے ذریعے کہ ہمیں ہمارے پیسے واپس کرو تو پھر عدالت دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی سب سے پہلے ہم نے کس بندے کو رائٹ دینا ہے تو سب سے پہلے جس بندے کا خسٹہ فعل معایدہ ہوتا ہے اس بندے کو وہ عدالت جو ہے وہ فوقیت دیتی ہے پریاریٹی دیتی ہے کیپ ہم ان پریاریٹی جو میٹ ہس کانٹریکٹ مارٹی گیجر فرسٹ آفال تو اس میں یہ جو اب یہ جو یہ فیپٹی سیکس ہے اور فیپٹی ایٹی ون ہے اس کے اندر فرق کیا ہے اگر یہ دونوں مارشننگ کے حصول کو تیع کرتے ہیں تو فرق کیا ہے اب یہ جو فیپٹی سیکس کے اندر یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے پریاریٹی کو مارٹی گیج کرتا ہے ایک بندے کو مارٹی گیج کرتا ہے اور دوسرے کو یہ ساری پریاریٹی اپنی ایک بندے کو مارٹی گیج کر دیتا ہے یا ایک ہی پریاریٹی ہے کسی بندے کو مارٹی گیج کر دیتا ہے اور اسی ایک بات وہی پریاریٹی ہے وہ فروخت کر دیتا ہے تو اس میں انہوں نے سیل کی بات کی ہے کہ مارٹی گیج پہلے مارٹی گیج کرتا ہے پریاریٹی کو مارٹی گیجر اور اس کے بعد اسی پراپرٹی کو سیل کر دیتا ہے تو اس میں کیا طریقہ کار یعنی کہ اس میں سیل کی بات کی گئی ہے مارٹی گیج جو ہوتی ہے وہ بعد میں سیل ہو جاتی ہے اس میں کیا طریقہ اختیار اختیار کیا جائے گا اور ایٹی وان میں جو ہے یہ جو مارٹی گیجر ہے یہ رہن در رہن جس کو ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں اپنا لیگل لینگویج کے اندر کہ مارٹی گیج مارٹی گیج مارٹی گیج اس کے اندر ایٹی ون کے اندر اور یہ دونوں اور اب یہ یہ مارٹی کے یہ جو مارشلنگ کا اصول یہ ہے یہ کب اس کو اپلیکی بول ہوتا ہے یہ اس وقت اپلیکی بول ہوتا ہے کہ جب تمام لوگ جو ہیں وہ مارٹی گیجر سے یا جو فرق کنندہ ہوتا ہے اس جائدات کو جو مارٹی گیج پروپرٹی کو دیر آفٹر سیل کر دیتا ہے اس بندے سے جب آگلی پرسن ڈیمانڈز ہم ڈیر ریسپیکٹیو کلیمز تو عدالت پھر مارشلنگ کا اصول یہ ہے یہ اس ڈیگری کے اوپر لاغو کرتی ہے اور ان کے رائٹس کے اوپر لاغو کرتی ہے تو دوستو آتی ہیں آپ سیکشن فیفٹی سیکس کے اوپر آپ سیکشن فیفٹی سیکس یہ ہے وہ کہتی ہے مارشلنگ بائی سابسیکوینٹ پرچیزر اب مارشلنگ بائی سابسیکوینٹ پرچیزر کس کو کہتی ہیں اب کوئی شخص جو دو سے زیادہ زمین کے ٹکڑوں کا مالک قابض متصرف ہوتا ہے اور وہ اگر ساری زمین کسی ایک بندے کے نام مارٹیگیج کر دیتا ہے اس کو وہ پیسے دے دیتا ہے اپنا زمین اس کے نام کر دیتا ہے اور اس سے پیسے وصول کر دیتا ہے اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے اس کے پیس وہ کیا کرتا ہے جی کہ اپنی تمام ارازی میں سے کچھ ارازی کچھ ایک ٹکڑا جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کے اوپر وہ فروخت کر دیتا ہے اگر ان کے درمیان تینے لوگوں کے ادھمان فاسٹ مارٹیگیج کے اندر یا سیکنڈ میں وہ جو ہوتا ہے سیل کے اندر اگر کوئی ان کے درمیان وہ کانٹریکٹ نہیں ہے کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا اور اس کانٹریکٹ کی ادم دستیابی پر اگر یہ جو فاسٹ مارٹیگیج یہ ہے یہ اپنی رقم کا تقاضہ کرتا ہے مارٹیگیجر سے اور مارٹیگیجر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کو ادا کر سکے تو مارٹیگیجی پھر جو ہے وہ اپنا رائٹ آف آر کلوئیور استعمال کرنے کے لیے یا پھر اس کو پیسے واپس کرنے کے لیے جب عدالت کے اندر چلا جاتا ہے تو عدالت اگر اس کے کلیم کو تسلیم کر لیتی ہے تو پھر اس کا اصول مارشلنگ استعمال ہوگا جب عدالت کے نوٹس کے اندر آ جائے گا کہ اس مارٹیگیجر نے سیم پراپرڈی جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کے اوپر فروت کر دی ہے اب عدالت سب سے پہلے یہ کام کرے گی اس کی جو پراپرڈی جو اس کی مارٹیگیج ہوئی ہے سب سے پہلے اگر مارٹیگیج کی رقم پوری ہو جاتی ہے تو ویل ان لڈ اگر اس کی رقم پوری نہیں ہوتی وہ جو فسٹ مارٹیگیجی ہے دوسرا تو بایر ہے اب فسٹ مارٹیگیجر کی اگر رقم پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ جو بایر کے پاس جو زمین ہے اس کی زمین سے وہ رقم پوری کر کے اس بندے کو دی جائے گی اور اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کی رقم پوری نہیں ہوتی پھر مالک کے ارازی مارٹیگیجر کی طرف سے جو فروت شدہ ارازی ہوتی ہے جو اس نے سیل کر دی ہے وہ رقم اس سے لے کر پوری کر کے دی جاتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن ایٹی ون سیکشن ایٹی ون کہتی ہے مارشننگ سیکورٹیز اب اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ ترتیب وصولی ذریعہ ہیں اب یہ جو یہ مارٹیگیج کے بات جب اس میں یہ ہے کہ ایک بند ہے اس کے پاس ایک پروپرٹی ہے دو پروپرٹی ہیں دو سے زیادہ ہے تین ہیں چار ہیں وہ اس نے ایک بندے کو مارٹیگیج کر دی اس کے بعد دوسرے کو کر دی اس کے بعد وہی سیم پروپرٹی ہے تیسرے کو کر دی اس کے بعد چوتھے کو کر دی پانچویں کو کر دی اب اس نے سب کو مارٹیگیج کر دی اب اب اس مارٹیگیج کے اندر اس نے پوزیشن تو حوالے کیا نہیں اس نے کہا جی کہ یہ میری زمین ہے پیسے دے ہو یار میرے مجھ سے اس ٹام پیپر لکھوالو وہ رین نامہ لکھا لیا مارٹی گیج ڈیٹ اس نے لکھوالی اور پیسے لے لیے اب وہ لوگ جب وہ رقم کا تقاضہ کرتی ہیں تقاضہ کرنے کے لیے جب وہ عدالت کے اندر جاتی ہیں تو پھر عدالت کیا کام کریں گے تو عدالت یہ ہے کہ سب سے پہلے جس بندے نے فسٹ افا جس بندے کے مارٹی گیج ڈیٹ ہوگی جس نے سب سے پہلے جو بندہ مارٹی گیج کلیم کرتا ہے تو جو سب سے پہلے جس بندے کا رائٹ ہے اس کو ملے گا پھر دوسرے بندے کی جو مارٹی گیج اس کو ملے گا جو تیسرے بندے کے مارٹی گیج ہے اس کو ملے گا اب سب سے پہلے عدالت اگر اس کی زمین فروف کرنا بھی پڑ جاتی ہے تاکہ ہم یہ مارٹی گیجی جو ہیں ان کے رقم کو لوٹا سکیں تو پھر سب سے پہلے اس کے پیسے پورے گیج جاتے ہیں جو فسٹ طریقہ کار ہے یہ جو طریقہ کار ہے یہ جو پیسے سب کو برابر کر کے اور اصول کے مطابق جس نے پہلے کی ہے اس کو پہلے ملیں گے جس نے بعد میں کی اس کو بعد میں ملیں گے یہ ایک اصول ہے اصول کو کہتے ہیں مارشننگ اور مارشننگ کہتے ہیں ترتیب دینے کو ترتیب کس چیز کو دی جاتی ہے کہ ادائی کس بندے کو پہلے کر رہی ہے کس بندے کو بعد میں کر رہی ہے اب اس بندے کو پہلے کریں گے جس کی مارٹی گیج پہلے ہوئی جس بندے نے بانٹی کے بعد میں ہوئی چیز پر لے گئے وہ اس کی اس کا نمبر بعد میں آئے گا تو اس کو میں ایک دفعہ آپ کو بالفاظ دیگر بدا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو دو یا دو سے زیادہ سیگمنٹ آف تی آر ارت یا زمین کے مختلف ٹکڑوں کا آنر ہوتا ہے اس کا وہ پوزیسر ہوتا ہے اور ان کو وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے آہ ایف ہی ہول دی پروپرڈی ٹوٹل پروپرڈی آہ ایمویل پروپرڈی ایف ہی ٹرانسفر آہ آن مارٹی گیج بائی ڈیڈ تو ان سمبڈی ایلس اگنسٹ اینی منی آر اگنسٹ اینی رکم وہ کسی رکم کی ایوز وہ مارٹی گیج کر دیتا ہے اور آہ اور اس کے بعد وہ بندہ اسی ٹکڑائی زمین کو کسی دوسرے بندے کے اوپر رین کر دیتا ہے جو پہلے ہی آر لیڈی رین ہے اور اس کے بعد اسی رین شدہ زمین کو اسی مارٹی گیج پروپرڈی کو ایمویل پروپرڈی کو ایف ہی مارٹی گیج تو سومن ایلس تو اگر ان کے درمیان ایف دیر ایس نو ایگریمنٹ بیٹوین دیم اور آہ تو پھر عدالت جو ہے اصول مارشلنگ کو بروے کار لائے گی اور اصول مارشلنگ کو بروے کار لاتے ہوئے جو فسٹ مارٹی گیجر ہوگا وہ اپنے مالک سے رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے اور مالک سب سے پہلے اس کو کلیر کرے گا اگر اس کی زمین ادالت بیچ دیتی ہے فروف کر دیتی ہے ایف سوچ ایمویل پروپرٹی سولڈ بائی دیگری آف کورٹ جو سب سے پہلے جو وہ جو ہوگا مارٹی گیجی ہوگا اس بندے کو اس کی ادائیگی کی جائے گی اور جو اس کے بعد اگر اس نے وہی زمین کسی دوسرے بندے کو دی ہے اگر پہلے کی وہ رقم پوری ہوئی اس کے بعد پھر دوسرے کا نمبر آئے گا دوسری کا رقم پوری ہوئی پھر اس کے بعد تیسرے کا نمبر آئے گا تیسرے کے بعد اگر اس نے صرف تین لوگوں کی دی ہے تین لوگوں کی زمین کی رقم جو ہے ان سے وہ پوری ہو جاتی ہے تو جو باقی بات چاہے گی پھر وہ مالک کو واپس ہو جائے گی اگر پہلی کی زمین وہ رقم پوری ہوتی ہے دوسری کو نہیں ملتا تو پھر دوسرے پھر اس سے علاقہ کوئی علاوہ جو ہے اس کا کوئی طریقہ کار دیکھے گا وہ عدالت کے پاس جائے گا لیکن سب سے پہلے عدالت جو ہے اصول مارشلنگ کو بروے کار لاتے ہوئے جس بندے نے سب سے پہلے مارٹی کیج کی ہوگی اس بندے کو اس کی وہ پراپرٹی کی جو قیمت ہے وہ پوری کر کے دے گی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مارشلنگ کا اصول جو ہے یہ بعض وقت یہ اپلیکیبل نہیں ہوتا جب اگر فرسٹ جو ہے مارٹی کیجی اگر اپلیکیشن دیتا ہے کہ دونوں جو پراپرٹیز ہیں دو پراپرٹی ہیں اور ان کو بیج کر بھی اس کی رقم پوری نہیں ہوتی اس کا کردہ پورا نہیں ہوتا تو پھر یہ اصول اطلاق جو ہے باقی کے مارٹی کیجر کے اوپر نہیں ہوگا اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی تھارڈ پرسن نے اگر پراپرٹی کو خرید لیا ہے اور اگر کوئی بندہ آ کر اس کے بعد پھر عدالت کے اندر آتا ہے تو اگر یہ کلیم کرتا ہے جی کہ مجھے رائٹ اپ فرکلوئیور استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ پھر اصول اس جگہ پر اپلیکیبل نہیں ہوگا اگر اس بندے نے آنیسٹری یہ جگہ جو ہے وہ خرید دی ہے اور اس میں آخری چیز یہ ہے کہ جب پہلے بندے کی وہ مارٹی کیجر کے پراپرٹی ایک ہی بندے کی فرٹ مارٹی کیجر کے اگر زمین کی وہ جہر راکم پوری ہوتی ہے اور باقی کے اوپر پوری نہیں ہوتی تو پھر یہ اصول ادھر بھی کارگر نہیں ہوگا تو دوستو میرے یہ جو آج مارشننگ کا اصول ہم نے پڑھا امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی اور اگر آپ کو سمجھ آگئے ہے تو آپ کائنڈلیس کو شیئر کریں دوستو کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی قویری آپ پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نیکس ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ جانبیشی گوڑھا